بسم اللہ الرحمن الرحیم کپات کی کاش دوہزار آبائیس مارچ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چھوپا لگاتے ہوئے دور اکثر غلط غلطی کرتے ہیں کیا غلطی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ غلط طریقہ آپ کو پہلے بتا رہے ہیں یہ پانچ پانچوں انگلیوں میں بیج پکڑتے ہیں اور وہ کاش کرتے ہیں یہ دیکھیں پانچ انگلیوں کے ساتھ بیج پکڑا اور یہ ایسے وہ چھوپا لگاتے ہیں یہ یہ غلط طریقہ کاشتا ہے یہ دیکھیں پانچ انگلیوں کے ساتھ بیڑ پکڑا اور یہ ایسے یہ کاش کر دیا ٹھیک ہے یہ غلط طریقہ ہے یہ پانچ انگلیاں پکڑیں اور وہ وہاں پہ کاش کر دیا ہے اب یہ دیکھیں غلط طریقہ کاشتا ہے یہ بیڑ دیکھیں کیسے نظر آرہا ہے یہ بیڑ جو غلط طریقہ کاشتا ہے نا وہ آپ کو سیڈ وہاں پہ نظر آرہا ہے یہ غلط طریقہ وہ دیکھیں بیٹ بھی کھلا ہے اور وہ ہاتھ کیسے کھلی جگہاں کھلی ہے وہ اور جو صحیح طریقہ کاشتا ہے بتاؤ بھی صحیح طریقہ کاشتا ہے صحیح طریقہ کاشتا ہے کہ دو انگلیوں میں بیٹ پکڑ گئے لگانا آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو انگلیوں میں یہ بیٹ پکڑ گئے اور یہ آپ نے کاشتا ہے دیکھیں وہ سراخ بھی نہیں کھلا رہتا اور وہ سراخ ساتھ ہی باندھ ہو جاتا ہے جو پانچ انگلی ہیں غلط طریقہ غلط طریقہ دخوا بھی غلط طریقہ یہ ہے یہ غلط طریقہ یہ دیکھیں یہ وہاں پہ کاش کیا اور وہاں پہ سراخ دیکھیں بڑا رہ گیا وہ مٹی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ یہ غلط طریقہ ہے پانچ ہمیلیوں کے ساتھ کاش کرنا جزاک اللہ خیرہ اللہ حافظ